وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ اس کا نام تھا بنو قلب وہ بکریاں پالنے میں مشہور تھے ہر گھرانے کے پاس پانچ سو ہزار بکریاں ہوتی تھیں پورے قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں اتنی بکریاں تھیں حدیث پاس میں آتا ہے کہ جب سب بکریاں نکالتے تھے تو دو پہاڑوں کے درمیان کی جتنی وادی تھی سب بکریوں سے بھر جاتی تھی اس کا مطلب ہے ہزاروں بکریاں ہوں نہیں اس قبیلے والوں کے پاس اب اگر ہزاروں بکریاں ہیں اس قبیلے والوں کے پاس تو اللہ اکبر قبیرہ ہمارے ساتھی تھے وہ فارغ البال تھے سر سے گنجے تھے ایک دن میں نے انہیں دیکھا تو ایک پالوں کی جو لٹ تھی نا انہوں نے لگوائی ہوئی اور یوں اس کو کنکی کی ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کے سر کے اوپر یہ بال کیسے نظر آتے ہیں کہنے لگے یہ ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں میں نے کہا ٹرانسپلانٹ کروانے تھے تو پورے کروا لیتے کہنے لگے حضرت یہ آپ کو تھوڑے سے لگ رہے ہیں یہ دس ہزار بال ہیں اور ہر بال کے بدلے انہوں نے اس سے ایک ڈالر لیا ہے تو دس ہزار ڈالر کے بدلے یہ میں نے لگوائے ہیں تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ سر کے بالوں کی چھوٹی سے لٹ اگر دس ہزار بال بنتے ہیں تو پورے سر کے بال کتنے ہوں گے کیوں نہیں لاکھوں میں ہوں گے نا اگر ایک انسان کے سر کے بال لاکھوں ہیں تو ایک بگری کے جسم پہ بال کتنے ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ نبی رسالہ نے اشارت فرمایا کہ روزہ دار جب روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رفضان کی ہر رات میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے معاملہ لاکھوں میں نہیں معاملہ کروڑوں میں پہنچ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بخشش کے بہانے بنا دیئے اپنے محلوس ہم کی امت کے لیے کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیئے جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیئے اب اگر ہر رات میں کروڑوں بندے جہنم سے بری ہونے ہیں تو بھئی ہمیں بھی اپنے آپ کو شامل کروانا چاہئے پھر ایک اور خوش خبری نمیس صاحب نے بتائی کہ پہلی رمضان سے لے کر انتیس رمضان تک جتنے کل بندے جہنم سے بری ہوتے ہیں اتنے بندے آخری رات میں پھر بری کر دی جاتے ہیں